موسیقی موسیقی کیا ہیرو بنایا ہے اور کیا ہیرو بنایا گیا کہ ابو منشی کہنا بھی جرم ہے خواہ چوزی پی ٹی آئی میں میرا ذاتی خیال ہے میبی آم رانگ مگر میں نہیں سمجھتا کہ جو میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے جو میں نے جرلیزم کی ہے اتنے طویلر سے یہ کچھ اندازہ اتنا غلط ہو سکتا ہے وہ واحد مارڈریٹ آدمی ہے پی ٹی آئی میں سیکلر مارڈرن لیبرل اور جو زمینی حقائق کو بھی سمجھتا ہے اور اسے پتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے اگر کشیدگی کم کرنی ہے اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو خانس اب کو بیٹھنا تو پڑے گا وہ کوشید بھی کرتا ہے مگر اس پر الزام لگا دیے جاتے ہیں کہ وہ غددار ہے وہ فیصل ویڈ آپ کو یاد دے نا وہ جو اشارے کرتا ہے نا تین چار لوگوں کے ان میں ایک فواہ چودری کا نام بھی ہے مگر خانس اب کے بعد اگر کوئی بولتا ہے اور لگی لپٹی بغیر بولتا ہے خانس اب تو ایسے ہی بول رہوتے ہیں نا وہ بہت سگنیفیکنڈ باتیں کرتا ہے بہت سمجھداری کی باتیں کرتا ہے اور بہت اشاروں کے نائیوں میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے کہ اگر یہ ملک چلانا ہے بچانا ہے تو کچھ چیزیں درست ہوں گی ہاں یقین ان اس کے پولٹیکل اپنے ویوز بھی ہیں وہ مجھے کبھی پسند آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں اور خانس اب کی پوری پولٹکس دیکھتا ہوں تو مجھے فواہ چودری فٹ نہیں نظر آتا پی ٹی آئی میں ابھی پچھلے دنوں میں اصل بات پہ آنے سے پہلے پچھلے دنوں جب مصطفی نواز کھوکر نے پیپرس پارٹی چھوڑی تو میرا دل کرتا تھا کہ فواہ چودری سے کہوں کہ مصطفی نواز کھوکر مفتہ اسماعیل مجھے خاکہ نبارشی کا نہیں پتا اس طرح کے لوگ لے کے ایک نئی پارٹی بناو یہ وقت ہے قوم کو راستہ دکھانے کا آگے بڑھنے کا اور مفامتی سیاست شروع کرنے کا ریکنسیلیشن آسد وزاری والی نہیں جو ریل ہے جو نینسل منڈیلا جو آج وہ خود کہلایا ہوا چودری کہ وہ نینسل منڈیلا ہے کہ میں نے وہی جرم کیا ہے وہی الزام لگایا ہے بغاوت کا وہی ون فورٹی فور ون ٹونٹی فور جو ہے جو کلونیل لا ہے کہ بغاوت اسے باغی بنا دیا کمال کہا اس نے کہ تحریک آزادی اجد و جہد میں یہ مقدم عام تھے تو بھائی کو ہیرو بنا دیا گیا اور پھر کیسے ہیرو بنایا اچھا یہ ذہن میں رکھی ہے کہ یہ حکومت جو موجود حکومت ہے یہ کوئی اچھا اقدام بھی لے گی تو الٹ پڑے گا کیونکہ ایک بار گندگی شروع ہو جائے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے چاہے دیکھیں فواد کی گرفتاری کس موقع پہ ہوتی ہے کہ نگران وزیر اعلی جو فواد چودری کا بہترین دوست ہے یہ اقتدار بڑی بوری بلا ہے کہ وہ بھاولپور میں انٹرٹین کر رہا تھا یو اے کے پریزیڈنٹ کو جہاں پرائم میسٹر بھی تھے اور جہاں سے خبر آئی کہ جو وہ بڑے دلچسپی کا اظہار کیا انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاریک ہے تو فواد چودری کی گرفتاری کا تو کبھی موسی نقوی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے آنے کا جیسے انتظار کر رہے ہیں مگر آپ لوگ کو یاد ہوگا ان پروگراموں میں نگرہ حکومت کا شور غلغہ ہونے سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگلے دو مہینے میں بڑی صفائیہ ہونی ہیں بڑے لوگوں کو پکڑنا ہے اور بڑے مقدمے بننے ہیں یاد ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی پہ برا وقت آئے گا اور اب وہ برگیڑی ایداد شاہ جو سابق وفاقی وزیر داخلہ پی ٹی آئی ہیں اور جو بی بی کے قتل میں بی بی نے جن کا نام دیا تھا وہ خود کہتے ہیں پارٹی تو اب شروع ہوئی ہے اور یہ حکومتیں نہیں چھوڑنی چاہیئے تھیں پھر جس طرح گرفتار کیا گیا بواد کو کہ بھئی آپ نے گرفتار کرنا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے نون فیملی ہے پولیٹیکل فیملی ہے اور پھر اس علاقے سے جہاں ریاست چلانے والے رہتے ہیں تو اس نے کہاں جانا تھا آپ کال کرتے ہیں وہ پہنچ جاتا مگر آپ نے تو تماشا لگانا ہے آپ نے تو ڈراما دکھانا ہے اس ڈوبتی ریاست میں جس کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ بتاتے ہیں کہ جو ریزر وائر پور پائنٹ تھری بلین پڑے ہیں وہ ننگیٹیو ہیں وہ اب نہیں ہے وہ جو لوگوں جو او کرتے ہیں کہ دو عرب کہیں دینے ہیں ابھی آج دس دن میں اور ستر کروڑ کہیں دینے ہیں پچاس کروڑ کہیں دینے ہیں اور ایک بلین کہیں اور دینے ہیں تو اچھا یہ وہ پیسے ہیں جو لوگوں نے ڈیپازٹ کے طور پر دوسرے کنٹیزنز جیسے سعودی عرب نے چائنہ نے اور یو اے ہی نے وہ بھی ختم ہو گیا اور اگلے ٹین ڈیز میں تین مہینے میں پانچ دس بلین ڈالر دینے ہیں اچھا ایک نمہ کو مال نہیں کہ دے دیئے اس نے پیسے آئی ایم ایف نے اور دنیا نے بھی دے دیئے تو قرضی ہوگا نا قرض لے کے آپ قرض کب تک پہلے تو یہ غور کرے یہ قوم مل کر سوچے کہ آپ قرض لے کے کب تک قرض دیتے رہیں گے کوئی عقل کہیں سے کام کرتی ہے اچھا پھر جو خان صاحب خان صاحب نا جو فواد چوزی گرفتار ہوئے تو خان صاحب لطیفہ آج کل بہت سناتے ہیں نا کہ اس ملک میں کوئی آئین ہے کوئی قانون ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی آئین آپ کی حکومت میں تھا آپ جب رانہ سناؤلہ کو گرفتار کیا تھا اور بیس کرو ہو ہیروائی نکالی تھی تو قانون تھا آئین تھا اور تیرا وزیر پران اٹھا اٹھا کے کہتا تھا اللہ کی قسمیں کھا کے کہتا تھا آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا تھا کہ میں نے خود دیکھی ہے میں نے خود نکلوائی ہے اور ہم اتنے عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے اور یہی وہ فواد چودری تھا جس نے بھائینا پھوڑا کہ غلط ہوا تھا دکھ ہوا تھا اور وہ جھوٹا کیس تھا اور گرفتار کرنے والے افسروں سے جب کیبنٹ کی میٹنگ میں پوچھا تو وہ اٹھ کر چلے گئے تھے تو آج سوال ہوا اسلام آباد میں عدالت میں پیشی کے بعد دو دن کے ریمانڈ کے بعد جس کا ایک الگ تماشا ہے کہ آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوا اور رانہ صلو اللہ کے اس نے کہا کہ ہاں بس یہی تو ایک بتا رہا ہے اب کیا کر سکتے ہیں افسوس کی بات ہے کیا جواب دیتے تو یہ جو یہ آج سے تھوڑی ہو رہا ہے جو آج رہول الہی پہ بھیانس ٹیوری کا الڈام لگایا گیا تھا تنگ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو بدلے چکاتے ہیں اپنا بابا اوتے رکھتے ہیں جب اس سیچویشن میں آپ چیزوں کو دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ سے پاکستان میں ہر طبقہ جو محبے وطن ہیں اور جو ہمیشہ کہ غدار ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ملک دیوالیا کر چکا ہے اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہتے یہ کلک کہا چاہ میں ایک آنمیسٹ نہیں ہوں میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ بھی بتایا اگر یاد ہو کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے مگر واشنٹر نے دوسرے دن میں نے بتایا کہ جی کچھ انٹلیکچل کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایم ایف نہیں ہونے دے گا کیونکہ آپ کو گھیر لیا گیا ہے کل جو میں نے خبر سنائی تھی نا کہ پومپیوں نے جو بتایا ہے کہ آپ تو ایٹم یوز کرنے والے تھے تو آپ کو گھیر لیا گیا ہے آپ کو سیج کر دیا گیا ہے کہ اب آپ اپنی مرضی سے ہل جلمی نہیں سکتے آپ فوش کم کریں گے ایک عجیب کورام ہوگا امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے آپ کے ٹرولر جو حب الوطنی کی چورن بیج بیج ہمیشہ سکھا رہے ہیں اسلام کا اور حب الوطنی کا وہ کہتے ہیں فوش کیسے کم ہو سکتی ہے کشمیر ہنڈیا پھلانا وہ منظر کشی وہ ماتم بینڈ ڈالتے اوہ مائی گاڈ ان سے پوچھو تیرے گھر میں روٹی ہے دانے ہیں تو جواب نہیں ان کے پاس تو یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی فواد نے یہ گرفتاری بڑی مہنس سے بڑی جام فشانی بڑی ایمانداری جد و جہد کے بعد آسل کی ہے اس میں ایک دکھ کا پہلو جو ہے وہ فرق حبیب ہے نا جو ان کا نائب ہے بھائی کا ہمارے فواد چہدری کا اس کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے سیاست میں آپ اندعا لگائیں کہ وہ ہائیوے پہ جا کے کھڑا ہو گیا لوگ لے کے گاڑی کے سامنے کہتے ہیں لیٹ بھی گیا اور کہتا ہے میں اس پر سے گاڑی گزارو پھر لے کے جاؤ گے ملے بھائی کو اور لاتیں بھی ماری گاڑی پہ وہ تو ویڈیو بھی آ گیا ہے میں گئے اس کو پھر بھی کرفتار نہیں کیا مطلب ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ فرق حبیب کو ہیرو نہیں بننے دینا ہے یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے ہاں ریسٹ کا پولیٹیکل اریسٹ ہو اور اب تو چوڑ ڈاکو بھی ہمارے ہاں ریسٹ ہو جائے تو اسے پولیٹیکلی بنا دیتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے خاندان کے ایک بذر تھے وہ ایک پارٹی میں تھے تو الیکشن ہوئے کانسل اسے ہی بل دیا کہ تو ان کو نو وٹ پڑے تھے گھر کے اور خاندان کے تیرہ وٹ تھے تو چار تو خاندان والوں نے نہیں دیا ان کو تو وہ بہت تھے بڑے نام بڑے بڑے باکردار انسانوں میں شامل تھے تو ہمارے جو ان کی بیگم تھی ہمارے خاندان کی بذرگ وہ ہر دوسرے دی بتاتی تھی کہ آج ڈر ہے کہ گرفتار ہوں گے آج رات کو پوری رات انتظار ہوتا تھا مگر وہ گرفتار نہیں ہوکے دیتے تھے پھر یہ کہ ہو سکتا ہے آج رات ہو جائیں اور چہرے پہ ایک تمکنت ایک مسکرات ہوتی تھی کہ آج وہ گرفتار ہوں گے تو پاکستان جیسے ملکوں میں گرفتار ہونا بھی ایک آنر کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ فواد چودری جس پر پارٹی میں الزمات لگاتے تھے کہ میر ہے جعفر ہے فلانہ ہے جھماکہ ہے آپ نے سنا ہوگا تو کہنا چاہیے کہ لاہور کی گرفتاری سے لے کر پہلی پیشی سے لے کر اسلامباد تک کیمرے ساتھ تھے اس ملک میں جہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس ملک میں جہاں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے زندگی کی نہ سیوری سسٹم ہے اور فوق سموک کا لاہور میں یہ حال ہے کہ میرے اپنے جتنے جاننے والے ہیں جس جس کو فون کیا ہے لاس پور ڈیز میں سب کے گلے بند ہیں وہ کہتے ہیں سموک کی وجہ سے مگر کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے وہاں تو سکور سیٹل ہو رہا ہے خان صاحب کو الیکشن چاہیے آئین قانون کہتا ہے کلیکشن تو ہوں گے خان صاحب سے پوچھو بھائی لطیفہ روز کیوں سناتے ہو پھر ہمارے ہاں کچھ دانشوار اور صحافی بھی ہیں جو قوم کو رول بتاتے ہیں کہ دیکھیں جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا اور آئین کی موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا یہ اصل مسئلہ ہے ہمارے دانشوار اور یہ سیاستدان جن کو سب پتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی آئین ایگزیسٹ نہیں کرتا جس کی لاتھی اس کی بحث might is right ہے یہاں اور ہمیشہ سے تھا مگر کوئی ایک سیگمنٹ آف سوسائیٹی کوئی روز یقین لائے جاتا ہے کہ یہاں جمہوریت بھی ہے یہاں آئین بھی ہے یہاں جسٹس اور سسٹم بھی ہے اور لا بھی پر رول ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ لا ان آرڈر بھی آپ پریویل کرتا ہے کرتا ہے آپ اپنے آپ سے پوچھیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں یہ ریاست کا حصہ ہیں جنہوں نے یہ سارے حالات پیدا کی ہیں اچھا پھر کتنے امیدوں سے آئیتے حافظ جی اور سب کہتے تھے کہ یہ نیوٹرل ہیں اور ان کے سینے میں قرآن نقش ہے ادارہ ہے وہ ایک پورا ادارہ ایک فرد کچھ نہیں کر سکتا آپ کو یاد ہوگا کہ بار بار کہا گیا کہ خاصا پریپیئر کر رہے ہیں بس حافظ جی کو گالیاں دینے کی تو کل ٹیوٹر پہ کم از کم پچاس ٹیوٹر تو میں نے پڑے ہوں گے جو حافظ جی کو ماشاءاللہ جی بھر کے اب جو ابتدائی ابتدائی گالیاں تھی وہ شروع ہو گئی تھیں تو اس سٹویشن میں دیکھیں کہ چیزیں کہا جا رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے خان صاحب سے بار بار روز میں آپ سے کہتا ہوں کہ خان صاحب کہنے انتخابات واہر لال ہے ورنہ مل ڈیفالٹ ہو جائے گا خان صاحب یہ تو بتائیں کہ یہ جو ڈیفالٹ سومالیا آپ نے پہلے بنایا اسے نائجیریہ سومالیا جو بھی رانڈواز سب آپ نے بنا دیا اب اسے آپ نے برطانیہ امریکہ فرانس اور سویزرلنڈ بنانا کیسے ہے وہ تو بتائیں نا طریقہ کہ نہ کوئی ایکسپورٹ ہے اس ملک میں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور قرض ہی قرض ہے ہر سو قرض ہے تو آپ کے پاس وہ کونسی گیندر سنگی ہے وہ منموہن سنگھ کدھر ہے اس کو سامنے پیش تو کریں نا اور آپ میں وہ پولیٹیکل ویل کب تھی آپ تو وہ ہیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام توڑ کے چلے گئے سبسیڈری دے کر چلے گئے دنیا میں پرائیس کہیں جاری تھی مگر آپ نے پرائیس گرا دی کیونکہ آپ کو سپورٹ چاہیے تھی عوام سے تو آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا اب صدا یہ بھگت رہے یہ لاکھ کہیں کہ ہم نے تیہ کر کے آئے ہیں کہ ہم نے سیاسی جو کمائیے لٹا دینی ہے اگر خاص آپ کنٹینیو کرتے ہیں تو ملک ڈیفالٹ ہو جاتا نہ ان کو اندازہ ہی نہیں تا بیچاروں کو انہیں پتہ ہی نہیں تا ملک کہاں کس کھائی میں جا کے گر چکا ہے اور معاملات کتنے خراب ہیں نہ یہ انڈیا سے تعلقات درست کر پاتے ہیں کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اندر لڑائی ہے پھر خاص آپ کا ایک پورا ہوا موجود ہے اور جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو سمجھی نہیں ہے اور جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ خاص آپ کے ساتھ ہیں کہ پانچ ہزار روپے کی بھی روٹی ہو جائے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسے میں دکھ ہوتا ہے کہ فواد چودری جیسے لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ قوم کو نئی راہ نہیں دکھاتے نہیں بتاتے کہ یہ زد یہ فاشزم یہ فستائیت کہاں لے کر چلی جائے گی غور کریں ان باتوں پر تھوڑا سوچیں نگران حکومت اب تو ہر طرح سے آگیا نا کہ یہ نہیں جائیں گے حلقہ بندیوں کے نام پر اور مردم شماری کے نام پر اور پھر چلے بھی جائیں اب آخر میں آپ کو دو باتیں اہم بتا کر زیادہ چاہوں گا کہ کسی نے جگہ حافظ صاحب سے جنرل حافظ آسیم منیر سے پوچھا کہ سر نیوٹرل کا ایک امپریشن تھا اور لگتا تھا کہ آپ کے آنے سے بیٹری آئے گی انتخابات ہو جائیں گے تو انہوں نے بھی وہی کہا جو میں آپ سے یہاں کہہ رہا ہوں یہ انتائی بات بات رسول ذرائع جیسے کہتے ہیں نا جیسے یہ آنکھیں بند کر کے ٹرس کر سکتے ہیں انہوں نے بتا ہے انہوں نے کہا میں انتخابات کرا دیتا ہوں کیا یہ لوگ ساتھ بیٹھیں گے یہ کشید کی کم ہو سکتی ہے یہ سیلیکشن کمیشن کو خانساں مانیں گے یا خانساں کی خواہش پر ہر اس ادارے کے سربراہ کو ادارے کو بتبدیل کر دیا جائے جو خانساں چاہتے ہیں اس طرح یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے اگر خانساں کی مان لیتے ہیں تو وہ جو تیرہ پارٹیاں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں انہیں کیا جواب دیں گے سوبوں کو کیا جواب دیں گے اب آیا آپ کی سمجھ میں اور خانساں اس لیے کہتا ہوں کہ خانساں ایجنڈے پہ ہیں وہ کسی طور بیٹھنے کو بات کرنے کو ماننے کو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکوئین پہ مقدمے ہیں مقدمے تو خانسا آپ پر بھی بن چکے ہیں توشہ خانے میں لوٹ مار کا مقدمہ ہے فارن فنڈنگ کا مقدمہ لوٹ مار کا مقدمہ ہے آپ کہتے ہیں جھوٹے ہیں مگر آپ فینانشل ٹائم کے خلاف جس نے آپ کو مکمل کپڑے اتار کر دکھایا کہ آپ نے کیسے چیریٹی کھائی آپ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کریں نا آپ تو جیو کے خلاف مقدمہ کر رہے تھے وہ پیپر بھیجنے کے بعد کہیں فالو ہوا ابھی تک دبائی میں وہ بھی کر رہے تھے آپ کچھ کیا کیونکہ خانساں آپ کو پتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے میں اس پہ گفتو نہیں کروں گا کہ آپ نے تین ملین نکالے کیونکہ یہ پوری سسائیٹی اسی طرح کیا ہے مگر اصل مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ لوگ سمجھنے سے پہلے آپ کو سنتے ہیں اور اس پہ یقین کر لیتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ کی پاپولیٹی اپوزیشن بھی مانتی ہے مگر وہ یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ یہاں تو سب چورے نظام بدلنے کی ضرورت ہے جب تک ہر چیز پہ پہلے جانے والی چیزوں پہ کٹا مار کے خانساں پہ جیسے کٹا لگا ہے وہاں خانساں آپ کہتے ہیں یہاں تو کٹے لگتے رہے ہیں خانساں آپ نے اپوزیشن پر اپنے مخالفین سیاسی مخالفین پہ کٹا لگایا ریاست نے خانساں پہ کٹا لگا دیا اب جب ایک دوسرے پہ کٹے لگتے رہیں گے تو یہ ایک آنمی آپ کو لگتا ہے درست ہوگی یہاں کوئی جمہوریت آئے گی یہاں کوئی آئین پرویل کرے گا خانساں آپ کو تو جمہوریت کے اور آئین کے مطلب بھی نہیں پتا ہے جمہوریت تو خانساں آپ اگر آپ کو پتا ہوتا تو وہ سب سے پہلے ٹالرنس کے لیے ہی لائی گئی تھی کہ معاشر میں بیلنس پیدا ہو چیک ان بیلنس ہو اور ایک دوسری کی برداشت پیدا ہو نظم و ضبط ہو تحمل ہو ایسا ہوا خانساں آپ تو پلیٹیں بھر کے کھا رہے ہیں میری ایک رائٹر تھی تھی کہا اللہ انہیں زندگی دے صحت دے اب وہ دوسرے اخباروں میں لکھتی ہیں اس نعوید میں شمائل عزیز نام ہے انہوں نے اپنی فیس بک پہ ایک سٹوری لگائی ہے اس کو بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ ٹیچر ہیں بسکلی اپنے سکول سے واپس گھر آرین تھی تو بتاتی ہیں کہ ایک دیوانہ بچہ جس کی آنکھوں میں آسو حسرت محرومیاں اور سارے جہان کی اداسیاں اور ترہائیاں تھی چلتی بس میں تیزی سے چڑھا اور ایک سیٹ پہ ایسا لگا کہ جیسے آکر گر گیا ہو کہ منزل پہ پہنچ جائے نا آدمی اور عجیب حرکتیں کر رہا تھا بعض لوگ اس سے بڑے پریشان بھی ہو رہے تھے کبھی کسی بچے سے باتیں کرنے لگتا اور حزیان کی شکل میں کچھ لوگوں نے اسے ڈائٹا بھی پھر بار بار کچھ لوگوں سے پوچھتا کہ پائی جی ٹائم کی ہوئے ہے پائی جی ٹائم کی ہوئے ہے تو لوگوں نے ایک موقع بھی جڑک بھی دیا پھر اس شمائلہ ستی جن کا میں ذکر کر رہا ہوں شمائل عزیز ان سے پوچھا تو انہوں نے پوچھا مرسٹرہ کیا ہے کہ لیکن کچھ نہیں بجی بس پہنچنا ہے گا ہم ہی چلی گئی ہیں اور میکنک شاپ پہ کئی کام کرتا تھا وہ استاد نے پیسے بھی نہیں دیا پتہ نہیں جناتہ کیسے ہوگا اور قبر کیسے آئے گی کہا سے آئے گی اور رونا شکر دیا آپ لندہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کے حالات زندگی کہاں جا کر کھڑے ہو گئے کہ ایک سترہ اٹھارہ سال کا نوجوان بچہ جس کے پڑھنے کی عمر تھی وہ کسی آٹو شاپ پہ کام کرتا ہے اس کی ماں چلی گئی ہے اس کی بہنوں سے روتے ہوئے فون کر رہی ہے کہ امی جی بھی چلی گئے اور اسے یہ فکر ہے کہ قبر کہاں سے کھدے گی پیسے کہاں سے آئیں گے اکل کو یہی بتا رہا تھا ٹی وی پہ کہ قبرستانوں میں اب لوگ نمبر لگا کے چلے گئے ہیں کہ کسی کے پاس قبر کا اتمام نہ ہو انتظام نہ ہو تو وہی نمبروں پہ کال کر لے پھر ایک اور دوست کراچی سے بتا رہے تھے کہ رحیم یار کھان رحیم یار کھان کی ایک فیرمی ان کے برابر میں رہتی ہے وہ تین بار ہفتے میں آ چکے ہیں کہ باجی تھوڑا سا آٹا ملے گا باجی تھوڑا سا آٹا ملے گا اور شکل پہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ اول تو پیسے ہی نہیں ہیں اگر پیسے بھی ہوں تو ملنی رہا کہ طبیل لائنیں لگی ہوئے ہیں بوڑھے لگے ہوئے لائنوں میں اور کیا کیا سنا ہوں آپ کو سینہ پھٹ جائے اتنے واقعات روز سنتا ہوں آپ تو وہاں رہتے ہیں اس لئے آپ عادی ہو گئے ہیں مجھ سے نہیں سنا جاتا آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک تھرٹی سیکنڈ کا ویڈیو اسے دیکھئے اور غور کیجئے کہ یہ ملک کہاں آ کر کھڑا ہو گیا مجھے جانتی سب چور ہیں اس ملک میں بے شک قائد آدم خود اپنے مفاد کے لئے ہم لوگوں کو یہاں ڈھوک گیا لائے موسیقی